ہلو دوستوں آج میں اسپلین کرنے والا ہوں ایک ایسے معصوم لڑکے کی کہانی جسے کسٹ دے کر ایک خوکار فائٹر بنا دیا جاتا ہے جس کا دماغ بالکل ایک بچے کی طرح تھا جس کے سامنے کوئی فائٹر ٹک نہیں پاتا اس کے ساتھ یا سب کس نے کیا تھا کیسے وہ اپنے اوپر ہوئے جلموں کا بدلہ لیتا ہے دیکھیں گے ہم اس مووی میں مووی کی اسٹارٹ میں بارڈ نام کا ایک گنگسٹر ایک جگہ پر پیسے کی وصولی کرنے ڈینی کے ساتھ جاتا ہے وہاں جا کر وہاں ڈینی کے گلے کا پٹا کھول دیتا ہے اور ڈینی سے سبھی کو مارنے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد ڈینی ایک کلنگ مسین بن جاتا ہے وہاں سبھی کو بہت مارتا ہے وہاں لوگوں سے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہاں ڈینی کو روک نہیں پاتے وہاں انہیں بری طرح مارتا ہے اس کے بعد بارڈ پھر سے ڈینی کے گلے میں پٹہ ڈال دیتا ہے جس سے ڈینی سانت ہو جاتا ہے پھر بارڈ اپنے پیسے وصول کر واپس اپنے اڈے پر آ جاتا ہے وہاں آ کر بارڈ ڈینی کو ایک آنڈرگراؤنڈ کمرے میں بند کر دیتا ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کمرہ ہی ڈینی کی دنیا ہے جہاں پر ایک ڈیڈی وی ار اور بچوں کی ایک کتاب ہوتی ہے جسے بہت دھیان سے ڈینی پاتا ہے تب ہمیں سمجھ جاتا ہے کہ ڈینی کا دماغ ابھی بھی ایک بچے کا ہی ہے جسے اس کے انکل نے صرف لڑنا سکھایا تھا جس سے وہاں لوگوں سے پیسے کی وصولی کر سکے دوسرے دنیا لوگ وصولی کرنے کے لیے ایک باکسنگ کلب میں جاتے ہیں جہاں کے مالک کے پاس ایک باڈی گارڈ ہوتا ہے لیکن وہاں ڈینی کو دیکھ کر ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر وہاں سے وصولی کرنے کے بعد ایک جولیری صاحب کے مالک کے پاس جاتا ہے جس کا نام رافل تھا رافل کو ڈینی کے بارے میں پتا تھا کہ جب تک ڈینی کا پٹا نہیں کھلے گا تب تک ڈینی کچھ نہیں کرے گا اس کا فائدہ اٹھا کر اس کے آدمی بارڈ کو بری طرح سے مارنے پیٹنے لگتے ہیں بارڈ کسی طرح خود کو ان سے چھڑا کر ڈینی کے کلے کا پٹا کھول دیتا ہے اس کے بعد ڈینی سبھی پر ٹوٹ پرتا ہے وہاں انہیں بہت بری طرح سے مارتا ہے ڈینی جب سبھی کو مار رہا تھا تو دور سے ایک سکس انہیں لڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی بارڈ واپس ڈینی کے گلے میں پٹا ڈال کر اسے روکتا ہے اور رافل سے اپنی ادھاری لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن راستے میں وہاں ڈینی کو بہت بھلا برا کہتا ہے کیونکہ ڈینی نے بارڈ کو پٹنے دیا تھا پھر یہاں سبھی دوسرے دن ایک جگہ پر وصولی کرنے کے لئے جاتے ہیں وہاں پہنچ کر وہاں ڈینی کو ایک لائٹ دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں سگنل دوں گا تب تم اندر آ جانا لیکن ڈینی کا دھیان وہاں پر رکھے ایک پیانو پر ہوتا ہے جب سبھی اندر جاتے ہیں تو وہاں پیانو کے پاس پہنچ جاتا ہے وہاں جیسے ہی اسے بجانے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایک پورا ویکتی آ جاتا ہے جو اندر ہوتا ہے جسے دیکھ کر ڈینی واپس اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے وہاں ویکتی یہاں پر پیانو کو ٹھیک کرنے آیا تھا وہاں ڈینی کو اپنے پاس بلاتا ہے ڈینی دیکھتا ہے کہ سیم دیکھ نہیں سکتا تو وہاں اس کے پاس چلا جاتا ہے سیم ڈینی سے نام پوچھتا ہے لیکن ڈینی کچھ نہیں بتاتا اس کے بعد سیم ڈینی کی انگلی پکڑ کر اسے پیانو پر رکھ دیتا ہے اور بجانے کو کہتا ہے ڈینی کسی چھوٹے بچے کی طرح پیانو پر انگلیاں چلانے لگتا ہے ڈینی پیانو میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اسے بارڈ کی بات یاد ہی نہیں رہتی تب ہی سیم کو علام کی آواز سنائی دیتی ہے جس کے بارے میں وہاں ڈینی کو بتاتا ہے تب ہی ڈینی تاوتا ہوا بارڈ کے پاس پہنچتا ہے لیکن تب تک دیر ہو جاتی ہے بارڈ اور اس کے آدمی بری طرح سے پیٹے جا چکے ہوتے ہیں بارڈ ڈینی کو دیکھ کر بہت گصہ کرتا ہے اور وہاں اسے لاکر اس کے کمرے میں پند کر دیتا ہے تب ہی وہاں ویکتی بارڈ کے پاس آتا ہے جس نے ڈینی کو لڑتے ہوئے دیکھا تھا وہاں بارڈ کو ایک فائٹنگ میچ کے بارے میں بتاتا ہے جسے جیتنے پر اسے پندرہ ہزار ڈالر گھائنام ملے گا جسے بارڈ مان جاتا ہے پھر وہاں ڈینی کو لے کر ایک فائٹنگ کلپ میں بہت جاتا ہے وہاں پر وہاں فائٹر دکھایا جاتا ہے جسے ابھی تک کوئی نہیں ہرہا پایا تھا بارڈ کو ڈینی پر بھروسہ تھا وہاں ڈینی کے کلے کا پٹہ ہٹا کر لڑنے کے لیے بھیج دیتا ہے جہاں پر ڈینی اس فائٹر کو دو تین پنچ میں ہی ڈھیر کر دیتا ہے یا دیکھ کر وہاں کے سبھی لوگ حیران رہ جاتے ہیں پھر بارڈ پیسے لے کر واپس آنے لگتا ہے راستے میں واپس خوش تھا وہاں ڈینی سے اپنے لیے کچھ مانگنے کے لیے کہتا ہے تو ڈینی اس سے پیانو کی مانگ کرتا ہے جسے سن کر سبھی اس پر ہسنے لگتے ہیں لیکن ڈینی بچے کی طرح پیانو کی جت کرتا ہے تب ہی ایک ٹرک آ کر بارڈ کی کار کو ٹکر مار دیتا ہے اور تب ہی وہاں رافیل کے آدمی آ کر اس کی کار پر آداد ان گولیاں چلانے لگتے ہیں لیکن اس حملے میں ڈینی کسی طرح بچ جاتا ہے اور وہاں وہاں پہنچتا ہے جہاں پہ وہاں سائم سے ملا تھا سائم ڈینی کی آٹھ کو سمجھ جاتا ہے کہ یہاں ڈینی ہی ہے کافی زیادہ چوٹ لگنے کے قارن ڈینی کا کافی خون بیچ چکا ہوتا ہے جس کے قارن وہاں بےوس ہو کر وہیں پر گر جاتا ہے پھر سائم ڈینی کو اپنے گھر پر لے آتا ہے وہاں خود کو ایک کمرے میں دیکھ کر ڈر جاتا ہے تب ہی سائم وہاں پر ڈینی کا کھانا لے کر آتا ہے اور سائم اسے بتاتا ہے کہ وہاں پچھلے دو دنوں سے بےوس ہے ڈینی ڈر کے مارے بیٹ کے نیچے چھپ جاتا ہے سائم اس کا کھانا رکھ کر چلا جاتا ہے اس کے بعد سائم کی بیٹی ویکٹوریا آ جاتی ہے سائم اسے بتاتا ہے کہ ڈینی کو پیانو بہت پسند ہے وہاں ایک پیانو لے کر ڈینی کے پاس آتی ہے وہاں ڈینی سے بتاتی ہے کہ یہاں پیانو میرے ٹیڈی کا تھا جو اب اس دنیا میں نہیں ہے اس کے بعد میری ماں نے انکل سائم سے سادی کر لی اور کچھ سمیں بعد ان کی بھی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی اس کے بعد ویکٹوریا ڈینی سے ڈینر پر آنے کے لئے کہتی ہے ڈینی ویکٹوریا کی بات مان کر ڈینر کے لئے باہر آتا ہے ڈینی کو صحیح سے کھانا کھانا نہیں آتا تو ویکٹوریا اسے چمس سے کھانا سکھاتی ہے دوسرے دن سائم اور ڈینی ویکٹوریا کو کالج چھوڑنے جاتے ہیں جہاں پر ویکٹوریا اس کے گال پر کس کرتی ہے اس کے بعد سوا سائم کے ساتھ مارکٹ جاتا ہے پھر وہ سائم کی کھانا بنانے میں مدد کرتا ہے وہیں پر سائم ڈینی سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہاں کہتا ہے کہ اسے یاد نہیں ہے اس کے بعد ڈینی وکٹوریا کو لینے جاتا ہے جہاں وہاں ایک ریسٹورنٹ میں جا کر آئسکرین کھاتے ہیں وکٹوریا سیم کو بتانے سے منع کرتی ہے لیکن گھر پہنچ کر ڈینی سب کچھ سیم کو بتا دیتا ہے جس سے سیم وکٹوریا کو ڈاٹتا ہے ڈینی سبھی کے ساتھ ہسی مجاک اور خوشی سے رہنے لگتا ہے رات میں ڈینی اور وکٹوریا ساتھ میں پیانو بجاتے ہیں دوسرے دن ڈینی سیم کے ساتھ مارکٹ جاتا ہے تو وہاں پر دو لوگ آپس میں جھڑا کر رہے تھے جس سے سبھی لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں لیکن اس سے ڈینی کو کوئی فرق نہیں پڑتا سیم یہاں سوچ کر حرام تھا تب ہی وہاں ڈینی سے پوچھتا ہے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا تب ڈینی کہتا ہے کہ وہاں لوگ مجھ سے نہیں لڑ رہے تھے اس لئے اس میں ڈرنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے وہاں ڈینی سے پوچھتا ہے کی تم کون ہو اور تمہیں چوٹے کیسے لگی تھی ڈینی سیم سے بس اتنا ہی کہتا ہے کہ وہاں اپنے انکل سے سیپ پیانو مانگا تھا ڈینی اب وکٹوریا کے ساتھ بہت خوش تھا وہاں وکٹوریا کے ساتھ کئی جگہ پر جاتا ہے اور جانکاری پرابت کرتا ہے ایک رات ڈینی ایک دھن بجاتا ہے جسے سنکر وکٹوریا اس کے کمرے میں آتی ہے وہاں اس دھن کے بارے میں پوچھتی ہے تو ڈینی کہتا ہے کہ یہاں بہت دنوں سے میرے دماغ میں تھی دوسرے دن ڈینی سیم کے ساتھ ایک جگہ پر پیانو بنانے جاتا ہے جہاں پر سیم اسے بتاتا ہے کہ وکٹوریا کی پڑھائی خطب ہونے کے بعد وہ نیوارک اپنے گھر لوٹ جائیں گے اس لئے وارڈ ڈینی کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہتے ہیں کیونکہ ڈینی بھی اب ان کے پیوار کا حصہ ہے ڈینی خوشی سے ہاں کر دیتا ہے تبھی سیم ڈینی کو کچھ پیسے دیتا ہے جس سے وہاں اپنے لئے کچھ خرید سکے ڈینی مارکٹ جا کر سبھی کے لئے کوئی نہ کوئی سامان خریدتا ہے تبھی وہاں پر بارڈ کا ایک آدمی جو ایکسیڈنٹ میں بچ گیا تھا اس کے سامنے آ جاتا ہے وہاں ڈینی کو بتاتا ہے کہ بارڈ تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا ہے وہاں ابھی بھی جندہ ہے لیکن ڈینی اس کے ساتھ جانے سے منع کر دیتا ہے تبھی وہاں آدمی ڈینی سے کہتا ہے کہ اگر وہاں اس کے ساتھ نہیں گیا تو وہاں سبھی کو مار دے گا جسے سنکر ڈینی اس کے ساتھ چل دیتا ہے بارڈ اسے تیک کر بہت خوش ہوتا ہے تبھی ڈینی بارڈ سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھتا ہے تو بارڈ اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے کچھرے کے دھیر میں ملے تھے میں نے تمہاری پرورش کی ہے اس کے بعد بارڈ ڈینی کو پھر سے فائٹ کے لئے لے کر جاتا ہے لیکن یہاں ڈینی فائٹ کرنے سے انکار کر دیتا ہے وہاں بارڈ سے کہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں ماروں گا بارڈ یا سن سنکر حیران ہوتا ہے وہاں ڈینی سے کہتا ہے کہ اگر تم نے فائٹ چیت لی تو میں تمہیں ایک بہت بڑا پیانو دلاؤں گا لیکن ڈینی نہیں مانتا ہے تو بارڈ گستے میں اسے رنگ میں گرا دیتا ہے جس سے فائٹر اس پر حملہ کرتا ہے لیکن ڈینی صرف اپنا بچاؤ کرتا ہے وہاں حملہ نہیں کرتا جسے وہاں کھڑی پبلک چلانے لگتی ہے وہاں ڈینی سے فائٹ کے لئے کہتی ہے تب ہی فائٹ کو رومان چک بنانے کے لئے اور فائٹر رنگ میں آ جاتے ہیں وہاں سبھی مل کر ڈینی کو مارنے لگتے ہیں مگر ڈینی ان سے صرف اپنا بچاؤ کرتا رہتا ہے تب ہی وہاں کا بارڈ ڈینی سے کہتا ہے کہ اگر تم نے انہیں نہیں مارا تو یا تمہیں مار دیں گے یا سنکر ڈینی فائٹ کرنے لگتا ہے لیکن وہاں کسی بھی فائٹر کو جان سے نہیں مارتا یا دیکھ کر بارڈ گستے میں ایک فائٹر کو سوٹ کر دیتا ہے پھر وہاں ڈینی کو گھر لاکر اسی کمرے میں قید کر دیتا ہے دوسری طرف سیم کو ڈینی کی چنتہ ہوتی ہے وہاں ڈینی کے لئے کافی پریسان ہوتا ہے دوسری طرف جب بارڈ اور اس کے آدمی وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ڈینی باہر آ کر کچھ فوٹو کو دیکھتا ہے تب ہی اسے ایک بہت پڑھانی تصویر ملتی ہے جس میں ایک لڑکا کسی مہیلا کے پاس بیٹھا تھا تب ڈینی کو یاد آتا ہے کہ وہاں مہیلا اس کی ماں ہے وہاں غصے میں بارڈ کے پاس جا کر اپنی ماں کے برے میں پوچھتا ہے تو بارڈ اسے کہتا ہے کہ تمہاری ماں ایک ویسیاں تھی وہاں اسے بہت پیار کرتا تھا اس کے مرنے کے بعد میں نے تجھے پالا وہاں ڈینی کو ساری باتیں بھول کر فائٹ کے لئے منانے کی کوسس کرتا ہے جس سے وہاں پیسہ کما سکے جب وہاں ڈینی کو لے کر فائٹ کے لئے جا رہا تھا تب ہی بارڈ ڈینی سے کہتا ہے کہ ہم ایک پریوار کی طرح ہیں ہمیں ہمیشہ ایک ساتھ رہنا چاہئے تب ہی ڈینی کو وکٹوریا کی بات یاد آ جاتی ہے وہاں کار کے ڈرائیور پر حملہ کر دیتا ہے جس سے کار پلٹ جاتی ہے وہاں کسی طرح کار سے باہر نکل کر گلے سے اپنا پٹہ کھول کر سائم کے پاس پہنچ جاتا ہے وہاں وہاں پر وکٹوریا کو اپنی ماں کی تصویر دکھاتا ہے وکٹوریا سائم کو فوٹو کی ساری ڈیٹیل بتاتی ہے جسے سن کر سائم ڈینی کو لے کر ایک جگہ جاتا ہے وہاں جا کر وہاں لوگ ایک مہلا سے ڈینی کی ماں کے بارے میں پتہ کرتے ہیں خوش قسمتی سے اس مہلا کو ڈینی کی ماں یاد ہوتی ہے وہاں ڈینی کو بتاتی ہے کہ ڈینی کی ماں بہت اچھا پیانو بجاتی تھی اس کا ایک بیٹا بیٹا لیکن ایک دن اچانک واہ کہیں گائب ہو گئی مہلا ڈینی کو کچھ فوٹو اور کاغذ دیتی ہے تب ہی وکٹوریا اس کی ماں کی دھن بجانے لگتی ہے جسے سن کر ڈینی کو کچھ دھندلی تصویریں دکھائی دینے لگتی ہے جہاں اسے دکھائی دیتا ہے کہ بارڈ اس کے گھر آتا ہے اور اس کی ماں کے ساتھ جب اجستی کرنے کی کوشش کرتا ہے جب اس کی ماں ویروت کرتی ہے تو بارڈ اسے گولی مار دیتا ہے اور ڈینی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے دوسری طرح بارڈ بھی گاڑی پلٹنے سے بچ جاتا ہے وہاں سپر مارکٹ میں جا کر ایک ماہلا کو ڈرا کر سائم کے گھر کا پتا نکال لیتا ہے اس سے پہلے کی ڈینی سبھی کو لے کر بھاگ پاتا بارڈ اپنے آدمیوں کو لے کر وہاں آ جاتا ہے وہاں سائم اور وکٹوریا کو چھپا کر اکیلا ہی بارڈ کے لوگوں سے لڑنے لگتا ہے بارڈ ڈینی کو جندہ پکڑنا چاہتا تھا جس کے لیے وہاں ایک فائٹر کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا دوسری طرف ڈینی سب سے لڑتے ہوئے چھت پر پہنچ جاتا ہے وہاں سبھی کو بے کوب بنا کر گھر کے اندر چلا جاتا ہے جہاں پر اس کی فائٹ ایک فائٹر کے ساتھ ہوتی ہے وہاں فائٹر ڈینی کو ایک کھڑکی سے باہر فیک دیتا ہے لیکن ڈینی تار پکڑ کر لڑک جاتا ہے جس سے وہاں فائٹر تلوار سے تار کو کٹ دیتا ہے پھر وہاں اندر جا کر فائٹر سے لڑنے لگتا ہے اس بار ڈینی فائٹر کو کھڑکی سے باہر فیک دیتا ہے سیدھا بارڈ کی گاڑی پر گرتا ہے تب ہی بارڈ کے آدمی ڈینی پر گولی چلانے لگتے ہیں وہاں ان سے چھپتے ہوئے بھاگتا ہے تب ہی بارڈ ڈینی کے سامنے آ جاتا ہے اور وہاں اسے کنونس کرنے لگتا ہے وہاں ایک بار پھر سے اسے پٹا پہنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اب ڈینی بے وکوف نہیں بنتا وہاں بارڈ کو پٹنے لگتا ہے وہاں بارڈ کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی سیم اور وکٹوریا آ کر اسے روکتے ہیں تو بارڈ ڈینی کو بہت اکساتا ہے تب ہی سیم بارڈ کو چھپ کرانے کے لیے اس کے سر پر ایک گملہ مار دیتا ہے جس سے بارڈ بھی ہو سو جاتا ہے پھر سیم اور اسے پولیس کے حوالے کر دیتا ہے مووی یہاں پر سماپت ہو جاتی ہے دوستوں آپ کو میرا اسپلیسن کیسا لگا کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد